انسان اپنے رب کا بڑا آنا شکرہ ہے نعمتِ مالک کی کھاتا ہے باتیں کسی اور کی کرتا ہے کنود کہتے ہیں اسی شخص کو جو کھائے کسی در کی اور گائے کسی اور در کی رہے کہیں اور باتیں کرے کسی کی اور ساتھ رہے کسی اور کے اور جا کر معاملات کرے کسی اور کے ساتھ اسی کو کنود کہتے ہیں انسان اپنے رب کا بڑا آنا شکرہ ہے کہ رب کی نعمتیں اس پر برستی ہیں سب چیزیں اس پر آتی رہتی ہیں اس کو اس کا خیال نہیں ہوتا ہے اس سے اچھا تو ایک جانور اللہ نے اسی صورت مبارکہ میں قسمیں کھا کر بتائی ایک غڑے کو دیکھو وہ فوج میں داخل ہو جاتا ہے اپنی جانوں کا خیال بھی نہیں کرتا ہے صبح صبح لشکر میں داخل ہو جاتا ہے پوری فوج کا جتھا ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے اپنے ایڑیوں سے وہ دھور اڑاتا ہوا چلتا ہے فرمایا لیکن اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی وہ اپنے مالک مجازی جو اسے کھلا پلا مالک حقیقی بھی نہیں ہے اسے چارہ دیتا ہے اسے کھلاتا پلاتا ہے فرمایا اسی مالک مجازی کی وہ احسانات کا خیال کر کے دشمنوں کی جو ہے فوج میں اپنے آپ کو داخل کر دیتا ہے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے وہ اپنے محسن کا خیال کرتا ہے کہ اس کے اشاروں پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے مالک کہتے ہیں نگاہ نہیں چیرک کر چلو نگاہیں ہماری اٹھی رہتی ہیں مالک کہتے ہیں کسی کی گیبت نہ کرو ہم گیبت میں لگے رہتے ہیں مالک کہتے ہیں کسی کی ٹوہ میں نہ لگو ہم ٹوہ میں لگے رہتے ہیں مالک نے کہا پیگیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو ان کی شباہت نہ اختیار کرو ان کے اوساب کو نہ اختیار کرو ان کی چیزوں کو نہ اپنے اندر داخل کرو ان سے دوستی حقیقی معنی میں نہ کرو لیکن ہم نے مالک کی بات نہیں سنی تو بھائی ہم سے اچھا جانور ہوا یا نہیں ہوا وہ مالک مجازی کے اشارے پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے اور ہم مالک حقیقی کے احکامات پر عمل نہیں کرتے جس کے ہر وقت کے ہم محتاج ہیں